موسیقی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے اپنا تعالیٰ کروا دیں شفیق جان میرا نام ہے اور اُردو پڑھانا میرا کام ہے اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں سیو رکھیں ہم فسٹیر کی اُردو کا حصہ گزل شروع کرنے جانے ہیں ہماری فسٹیر کی اُردو میں چودہ گزل شامل ہے ساتھ شائروں کی یہ چودہ گزل ہے اب سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ امتحان میں حصہ گزل سے جو سوال آتا ہے وہ کیا ہے حصہ گزل سے آنے والا سوال کچھ اس طرح ہے درج دیر اشار کی تشریح کی اور شائر کا نام بھی لکھیں نمبروں کی تقسیم کچھ اس طرح ہے ایک جمع تین جمع تین جمع تین ٹوٹل یہ دس نمبر کا سوال یہاں سب سے پہلے شائر کا نام بھی لکھنا ہوتا ہے غزل کے حصے سے شامل ہونے والے تینوں شیر ایک ہی غزل میں سے شامل کیے جاتے ہیں ہر شیر کی تشریح ہمیں الگ الگ کرنا ہوتی ہے کیونکہ غزل کے ہر شیر کا موقع الگ ہوتا ہے اور یہی چیز اسے نظم سے الگ کرتی ہیں نظم اور غزل میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہی ہے کہ نظم ایک ہی موضوع پر ہوتی ہے اور غزل کا ہر شیر الگ الگ موضوع پر ہوتا ہے یہ سوال ان میں لکھ لیا ہے اب غزل شروع کرنے سے پہلے غزل کے کچھ کردار ہیں روایتی کردار کہا جاتا ہے بلکہ روایتی کردار شروع کرنے سے پہلے ہمیں غزل کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ غزل ہے اگر ہم غزل کی بات کریں غزل اب غزل کے دو لوگوی مطالب ہیں غزل کا پہلا مثل عورتوں سے باتیں کریں یا عورتوں کی باتیں کریں لیکن خسن و عشق اس کا دوسرا لوگو بھی مطالب شکار ہوتے وقت ہرن کے موں سے نکلنے والی درد بھری آواز غزل کے یہ دو لوگو بھی مطالب ہیں اب ان مطالب کا بھی ایک پورا پسمندر ہے یہ مطالب کس طرح ان کے غزل کے یہ رکھے گئے ہم شروع کریں گے ابتدا سے جب غزل صرف اور صرف ایک کسیدے کا رنگ رکھتی تھی غزل میں جو کلاسیکل شائعوں نے غزل سٹارٹی وہ صرف اور صرف عورت کے لب و رخصار کی تاریخ تھی ہم اسے غزل کا پہلا دور بھی کہہ سکتے ہیں اسے صداپا نگاری کا نام دیا شائعوں نے عورت کے سر کے بالوں سے تاریخ کرنا شروع کی بالوں کی تاریخ کی پشانی کی کی ناک کی رخصار کی ہونٹ کی چھوڑی کی گردن اور پاؤں کے ناخن تک کی انہوں نے تاریخ کریا یہ غزل کا پہلا دور بھی دوسرا دور شروع ہوتا ہے جب شائع نے محبوب کی اتنی تاریخ کر ڈالی تو یقینی طور پر محبوب کے دل میں بھی عاشق کے لیے جگہ بڑھ گئی اب دوسرا دور شروع ہوتا ہے اس کو معاملہ بندی کا دور کہا جا میر ملاقات قدر ہے اب شائع یا عاشق محبوب سے ملنے لگا ہے اگر سرا پانگاری کے دور کی کسی شائر کی کسی شید کے حوالے سے کوئی مثال پیش کرنا جائے تو ولی ڈکنی کا شید تجھے لب کی صرف لاب بدخشان سو کہوں گا قاتل ہیں تیرے نین غزانہ سو کہوں گا لبوں کی تاریخ کی آنکھوں کی تاریخ کی اب معاملہ بندی کا دور جب میر ملاقات شروع ہو گئے انگریزی میں جسے آپ ڈیٹ کرنا کہتے ہیں اس کے لیے اگر کوئی شید ڈونڈا چاہے مومن خواہ مومن کی مشہور غزر کا وہ شید ہے کبھی بیٹھے سب میں جو روب رو تو اشارتوں میں ہی گفت گو وہ بیانِ شوق برمنا تمہیں یاد ہو کے نا یاد جب میر ملاقات ہوتی ہے جب ملتے ہیں تو اس کے بعد پھر بچھڑنا بھی پڑتا ہے غدل کا تیسرا دور شروع ہو جاتا ہے جسے ہجرو فیراک کا دور بہا ہے اس میں شائر اپنے محبوب سے بچھڑ جاتا ہے عاشق اپنے محبوب سے بچھڑ جاتا ہے اب یہ جو بچھڑنے کا دکھ ہے یہ وہ ہی سمجھ سکتا ہے جو کبھی کسی سے بچھڑا ہو یہ بہت اور تھا جب برے صغیر پاکو ہند میں انگریز ادافل ہو چکے تھے انگریز قابض ہو چکے تھے اور مسلمانوں پر ہندوستانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ بڑے جا رہے تھے تو ہم جانتے ہیں کہ شاید بنیادی طور پر معاشرے کا حساس ترین فرق ہوا جاتا ہے ایک عام واقعے کا ایک عام شخص اس طرح اثر لیتا ہے ایک شاید اس اثر کو سو گنا زیادہ جو ہے وہ حفظات کرتا ہے تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاید اپنے ارد گرد ہونے والے حالات و واقعات کو اپنی شاید میں بیان کرتا ہے اور بنیادی طور پر شاعری حساسات اور خیالات کو انفاظ کے جامعے میں بیان کرنا ہے تو اب شاید محبوب سے بھی بچھڑا ہے اور معشرتی حلاب بھی انتہائی خراب ہے افرہ تفری ہے افرہ تفری ہے بد امنی ہے انتشار ہے اور ایک حساس شاید ظاہر ہے ان واقعات کا اثر بھی لیتا ہے اور ان کا اثر ان کی شاعری میں بھی جلکتا ہوا نظر آتا ہے صاحب لدھیانوی کا ایک شاید کو جنہیں یاد آ رہا ہے دنیا میں تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے لوٹا رہا ہمیں تو اب شاید کی شاعری میں ایک تو یہ حجت کی وجہ سے دکھ ہم کہہ سکتے ہیں غم جان اور پھر ساتھ ساتھ غم دورہ بھی اس کی شاعری میں شامل ہو گیا یہ دو غم جب اکٹھے مل گئے تو ایک بہت بڑا غم پیدا ہو گیا جیسے احمد فراز کا اوشیر ہے غم دنیا بھی غم یار میں شامل کر لو نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملیں اس کی وہ مشہور غزل ہے اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں جس طرح سکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملیں یہ مختصرا غزل کے تین ادوار میں نے بیان کی ہے اب یہاں تک غزل کا جو موضوع تھا غزل وہ صرف اور صرف عورت تھی اللہ بھلا کرے انہوں نے آکے کہا کہ اگر ہم اس غزل کو صرف عورت تک محدود رکھتے ہیں تو یہ غزل اپنی موت آت مر جائے تو پہلی دفعہ شاید مطلب سے انحالی میں آکے غزل میں عورت سے ہٹ کر کچھ باتیں اب غزل میں دنیا بھر کے موضوعات شامل ہو چکے ہیں سب ہی موضوعات غزل کا حصہ بن چکے ہیں شاید اس عورت کے نام سے باہر نکل آیا ہے ایک فیضہ مطفیض کی خوبصورت نظم اس کی اکاسی کر رہی ہے مشہور نظم کارف سارے لوگوں نے اس کو گایا بھی مجھ سے پہلے اسی محبت میرے محبوب نہ مانا میں نے سمجھا تھا کہ تُو ہے تو درکشا ہے یاد تیرا دم ہے تو گمِ دہر کا جھگڑا کیا ہے تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو سبا تیری آنکھوں کے سبا دنیا میں رکھا کیا ہے یہاں سے اب وہ ٹر لیتا ہے انگنت صدیوں کے تاریخ بے ہیمانہ تلس ریشموں اطلسوں کمخواب میں بنوائے ہوئے جا بجا بکتے ہوئے کوچا و بازار میں جسم خاک میں لفڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجئے اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجئے اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سبا راحتیں اور بھی ہیں مصل کی راحت کے سبا مجھ سے پہلی اسی محبت میرے محبوب نہ مانا تو اب غدر میں دنیا بھار کے محبوبات شام ہو گئے ہیں اور شاعری کی اگر ہم بات کریں تو غدر سب سے خوبصورت سنف ہے شاعری کی ہم یہ بھی غدر شروع کرنے جا رہے ہیں پہلی غدر میر تکی میر کی ہے غدر شروع کرنے سے پہلے میر تکی میر کا مختصر انتار میر تکی میر کو خدا سخن کہا جاتا ہے بنیادی طور پر یہ غزن گوش آئے تھے عام اور سادہ الفاظ میں درد و غم کی پکاسی کرتے ہیں اگر غالب نے خراج تحسین پیش کیا ہے میر تکی میر کو ان کا وہ بڑا ہی مشروع شر اگر ریختہ کے تم ہی استاد نہیں وہ غالب کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا یہ محصر تارف اٹھائی سے تین لائنوں اور پہلے شیر کی تشریح کرتے وقت آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں میر تکی میر میر کا یہاں پہ تارف جو ہے وہ عشقہ رہے تھے اور جہاں پہتا رہا تھا کہ پہلے شیر کی تشریح میں اٹھائی سے تین لائنوں میں یہ تارف آپ دکھ سکتے ہیں اب غزل شروع کرنے سے پہلے پھر کچھ غزل کے بنیادی کردار ہیں ہمیں سٹارٹ ہونی سے لینا چاہتا تھا لیکن پھر غزل کا تارف کی ضروری تھا تو غزل کے جو ریوائیتی کردار ہے یہ ڈسکس کرنا اس لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ بار بار ہمیں گھوم پھر کر ہمارے سامنے آئے گئے بار بار ہمیں اس سے واسطہ پڑے گا ہمیں پتہ ہونا چاہئے کہ غزل میں ان کا جو مقصود ایک ڈائرہ ہے فریم ورک ہے وہ کیا ہے ان کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو مثال دینا چاہوں گا فلموں کی اگر ہم پاکستانی فلموں کی بات کریں تو اس کے بھی جن کا ایک مقصود دائرے میں رہ کر کام ہے سب سے پہلے اس میں ہیرو ہے ہیرو بڑا خوبصورت جوان بہادر اور دو چار بلڑ تھا کے بھی ڈوٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور مرتا نہیں ہے دوسرا اس کا کتا ہیرویں جو بڑی شوخ ہیں چنچل ہے ہر فلم میں تین چار گانے پھر ہیرو اس کے پیچھے گھونتا ہے اور یہ ہیرو کو لپ نہیں کرواتی لیکن بعد میں انڈرسٹائنٹ ہو جاتی ہے اسی طرح ویلن ہے ویلن پوری مووی پہ چھایا ہو اور آفریہ ڈھائی دیر مینٹ اس کے تھوڑے سے مشکل میں مضرتے ہیں لیکن اس کا مقصود سے ایک رول ہیرو پر ضرموں سے تب ہیرویں کو بھی یہ ضلیل کرتا ہے کچھ فلموں میں اسے اٹھا کر کے لے جاتا ہے اور بھی بہت سے سپورٹنگ کردار شامل ہوتے ہیں مووی کے اندر ایسے ہی غزل کے بھی کچھ ریوائیتی کردار ہیں جن میں سب سے پہلا کردار عاشق ہے غزل کے شامل میں ہمیں بار بار عاشق سے واسطہ پڑھنے والے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں جاننا ہوگا یہ عاشق ہے عاشق کا جہاں بھی ذکر آئے ہمیں بتا ہونا چاہیے یہ انتہائی مضلوم ہے سب نے اس پہ ضرم کیا ہے یہ ستایا ہوا ہے یہ چوڑ کھایا ہوا ہے اسے گھر والوں نے گھر سے نکالا دوستوں نے اسے چھوڑا محبوب نے بھی اسے نظر انداز کیا اور ایک شیر سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں عذیت مصیبت ملامت بنائے تیرے عشق میں ہم نے کیا جانا دے گا غزل کا دوسرا کردار جو ہے وہ محبوب غزل کا محبوب خوبصورت ہے شوک ہے چلچل ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بے وفا یہ ہمیشہ بے وفائی کرتا ہے یہ ہمیشہ عاشق کو نظر انداز کرتا ہے یہ اس کا مقصود ایک فریمبر ہے ہم کو ان سے ہے وفا کی امید جو نہیں جانتے ہیں وفا کیا ہے اور اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا رن رابط فضا نہیں ہوتا یہ ہمیشہ محبوب کو خود سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے ساری عاشق کو خود سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے ہمیشہ اس کی محبت کا دماغ زیادہ تر نفرت کی شکل میں یہ دیتا ہے غدر کا تیسرا کردار جو ہے وہ وہ رکیب رکیب کے لئے عدو کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے یہ اس محبت کی ٹرائینگل میں یہاں پر موجود ہے اور ہمیشہ یہ عاشق اور محبوب کے درمیان محبت کی جو ہے وہ پیدا کرنا چاہتا ہے عاشق کو محبوب سے دور کرنا چاہتا ہے اور اپنا جو ہے وہ چکر چلانا چاہتا ہے تو رکیب کو کبھی بھی عاشق اچھا رہی سمجھتا جو میرے عدو تھے رکیب تھے وہ تیرے قریب تھے مجھے مجھے تو نے ازنِ بسال بھی کبھی ایک پل کو دیا نہیں اور رکیب کے پاک جو غزل کے روایتی کرداروں میں چوتھا کردار ہے وہ قاسد قاسد عاشق کا پیغامِ محبت محبوب تک لے جاتا ہے عاشق کے جذبات وہ محبوب تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے قاسد سے عاشق کو بڑا لگاؤ اور عاشق اس کا بڑا احترام کرتا ہے اور اس کا اچھے لفظوں میں ذکر کرتا ہے قاسد قاسد پیامِ شوق کو اتنا نہ کر تبیر کہنا فقط ان سے کہ آنکھیں ترس گئی ہیں اور قاسد نہیں یہ کام تیرا تُو اپنی راہ لے ان کا پیام دل کے سوا کون لاسکے غزق کا پانچمہ جو روایتی کردار ہے وہ ہے ناسر اسے باعز کا نام ہی دیا جب ناسر نصیت کرنے والا باعز واز کرنے والا ناسر ہمیشہ عاشق کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے عشق سے توبہ تائب ہونے کے لئے اسے کہتا ہے اور ساتھ ساتھ محبوب کی برائیاں بھی بیان کرتا ہے محبوب کے بارے میں عاشق کو آگاہ کرنے کی کوشش کرتا ہے محبوب کی اصلیت بتانے کی کوشش کرتا ہے اس کی بے وفائی کے اسے سناتا ہے کہ عاشق کسی طرح سمجھ جائے لیکن عاشق کو سب سے برا جو کردار ملکتا ہے وہ ناسر کا ہی لکتا ہے ناسحہ مت کا نصیحہ کیوں مجھے سمجھائے ہے نے کو بد سوجھے نہیں جب دل کہیں لگ جائے اور حضرت ناسے گر آئے دیداؤ دل فرشے راب کوئی ہم کو تو سمجھائے ہم سمجھائیں گے کیا یہ رضم کے ربائیتی کردار ہیں جن سے بار بار ہمیں واسطہ پڑے گئے جو بار بار ہمارے سامنے آئیں گے تو ان کو تشریح میں کس طرح ہم نے بیان کرنا ہے کس طرح ان کے کردار کو ہم نے واضح کرنا ہے یہاں ہم نے ڈسکس کیا جہاں عاشق کا ذکر ہوگا مظلوم بتائیں گے محبوب کا ذکر ہوگا بے افاق بتائیں گے رقیب کا ذکر ہوگا اسے ہم بشمن ظاہر کریں گے قاسد کا ذکر ہوگا کہ وہاں بہت جانے والا ہے وہ ناسے کا ذکر ہوگا تو ناسے نصیت کرتا ہے عاشق کو عشق کی تباہ کاریوں سے بجانے کی وہ کوشش کرتا ہے اب ہم پہلی وضل شروع کریں گے میر تکی میر کی جس کا تارخ جو ہے ہم پہلے یہاں پہ بیان کرتکے ہیں